بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے میرے دوست حبات کو سلطان قدرل کا فرمیتیت کا بہت بہت سلام کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو آج اس لٹکتی ہوئی دھاگے کی جو انصاف کی تلوار تھی انصاف کی جو عدلیہ کیا تو جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ عدلیہ ہی وہ ایک لٹکتی ہوئی دھاگے کی امید ہے کہ جو کبھی انصاف دے گی تو پاکستان دوبارہ اپنے ترقی کے سفر کے اوپر روانہ ہوگا بہت رٹکایا گیا دلاخر جسٹر سامر فاروق صاحب نے آج انڈر سیکشن چار سو چھبیس ذابطہ فوئی داری کے تحت وہ جو دلاور سین کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے میں چار سو چھبیس اس کی سزا کو سسپینڈ کر دیا جب سزا سسپینڈ بطور قانون کا طالب علم جب چار سو چھبیس میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب جو انہوں نے اس آرڈر کتابے جو ناہی پانچ سال کے لیے کی گئی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کے باقیدہ لیجیٹی میٹ چیئرمین اب یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکران کا اس کے اوپر جشن اور یہ ڈلے کیوں ہویا جسٹس ڈلیڈ اور جسٹس ڈنائر میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی وی لاغ بنایا تھا جس میں کہا تھا کہ چار سو چھبیس ویداؤڈ سٹیٹ نوٹس یہ میڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے سٹیٹ کو سننا ہے آپ نے پروسیکوشن کو سننا ہے تب جا کر چار سو چھبیس کا فیصلہ کرنا ہے یہ فورٹی ایٹ آورز میں یہ اس کی فیصلہ ہو سکتا تھا مگر انفارشنیٹلی اس کی تاخیر کی گئی اس لیے تو پاکستان کی عدلیہ بین القومی لیول کے اوپر ایک سو اکتیس نمبر کے اوپر کھڑی ہے اب اس کے ساتھ ایک علمیہ یہ ہے کہ اب سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی چودہ دن پہلے سے جو گرفتاری ڈلی ہو تھی اور اس میں جوڈیش ریمانٹ کے اوپر تھے جس کی پیشی کل تیس تھی تو یہ جو ٹائمنگ ہے عمران خان کے چار سو چھبیس کتابیں جو موطلی کیس تھی اور ججمنٹ کے خلاف جو آج فیصلہ آیا ہے اس کی آج انتیس طریق کی ججمنٹ اور تیس طریق کو اس کو سپیشل کوٹ جو نا وہ سائفر میں ایف آئی کی کوٹ میں پیش کرنا ہے زلکر نین کی کوٹ میں جو پیش کرنا ہے عمران خان صاحب کو اب بات یہ ہے کہ انتیس طریق کو فیصلہ ہوا تیس طریق کو وہاں پہ پیش کرنا ہے اب عدالت یہ ہے ہائی کوٹ اسلام آباد کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے وکیر خوشن صاحب لے کے جا رہے ہیں جیل میں آگے جو پاکستان طریقہ صاحب کے کارکنان ہیں وہ بھی بہت جشن منا رہے ہیں پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے کہ آج وہ ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین نعرے لگانے والا اور پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے اس قوم کو سمجھانے والا یہ جو قوم جو ایک ریوڑ کی شکر کر چکی تھی وہ اب ایک قوم بنتی جا رہی ہے اس کو ایک تصویح میں پرونے والا وہ شخصیت آج جیل سے باہر آ رہا ہے لیکن یہ ڈرائنگ روم کی سیاست یہ ڈرائنگ روم کی جڈیشری عدلیہ انصاف کا دوہرہ میاد اس کو باہر آنے دیتا ہے کہ نہیں کہ اس کی ٹائمنگ اتنی خطرناک ہے کہ اُدھر پروڈیکشن کے لیے کل پیش کرنے کے لیے آرڈر ہے اور چودہ دن یہ آرڈر کسی کو دکھایا نہیں گیا کہ مرانخہ کی گرفتاری جو انا وہ سائفر کیس میں جیل کے اندر ڈال دی گئی پاکستان کی قانون کی کتابیں جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں وہاں کہیں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ جیل کے اندر ہاں جیل کے اندر سے آپ ملزم کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اینادر مقدمے میں اس کے ریمان کے لیے اس میں تفتیش کے لیے مگر یہاں پہ تو ان کو نہ پیش کروایا گیا سائفر کیس میں نہ پیش کروایا گیا نہ ان کو پیش کرنے کا گرفتاری کا اندر جیل میں ایک سزا ایک قیدی کے طور پر بیٹھا ہوا شخص جو پاکستان کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے کہہ دی نمبر چار سو آٹھ سو چار بیریک نمبر ٹری میں بیٹھا ہوا وہ بندہ آج اس کو اندر ہی اس کی گرفتاری ڈال دی گئی اور گرفتاری ڈالنے کے بعد اس کو پیش کرنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا کویسٹن یہ ہے کہ کہ یہ انصاف کے یہ دوہرے میار صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا عمران خان ریاہ ہوگا تو میری جو اس میں ایک قانون کا طالب علم ہونے کے رائے یہ ہے کہ اس پنشمنٹ میں اس سزا میں عمران خان صاحب نے اب ایک دفعہ ریاہ ہونا ہے ریاہ ہونے کے بعد پھر اور کسی مقدمے میں اگر وہ گرفتاری ڈالتے ہیں وہ جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ الیگل ہے نئے مقدمے میں گرفتاری ڈال کے اس کا ریمان لے لیے جائے یا اس کی جو جسمانی ریمان لے کر ہو جائے اس کی تفتیش میں لے جایا جائے تو یہ ایک نادر بات ہے وگرنہ سپریم کورٹا پاکستان کی واضح ججمنٹ عمران خان کے دو کورٹا قتل کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ واضح ججمنٹ یا یا فرید صاحب کی سربراہی میں یہ دے دی ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل میں تھے اور اس قتل کیس میں وہ پیش نہیں ہو سکے سکے تھے تو سپریم کورٹ کے اس تری رکھنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کی بیل کو اکسٹینڈ کر دیا گا جتنی بھی بیلیں ادم پیروی کے اوپر خارج ہوئی جتنی دیر وہ قید رہے ان کی بیلیں جو خارج ہوئی تھی وہ ساری ساری بیلیں جو ہے نا وہ اسی سٹیج کے اوپر بہار ہو جائیں گے جس طرح کے پانچ اگست کو جب عمران خان صاحب کو زمان پرک لاہور سے گرفتار کیا گیا آج کے ساتھ آج کی اس گفتگو کے ساتھ ہم اپنا وی لاغ اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے ہم لوگ بہتری کے فیصلے کریں اداروں سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور پاکستان کی جو مختدر حلقے ہیں ان سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے یہ انیس بیس کا فرق نہیں ہے یہ ایک بیس کا فرق ہے عمران خان کو مائنس کرنا اب آپ کے بس میں نہیں رہا پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے رات میں نے ایک انٹرنیشنل سروی اور پاکستان کا سروی پڑھا تقریباً دھائی لاکھ ووٹ اس میں کاسٹ ہوئے تھے اور اور اس میں بیسٹ پرسنیلٹی لائکنگ پرسنیلٹی اور بہترین پولیٹیشن کے طور پر نائنٹی ٹو پرسنٹ سروی کے ساتھ عمران خان نمبر ون کے اوپر باقی کوئی ایک نمبر پہ کوئی دو پرسنٹ کے تین پرسنٹ پہ چار پرسنٹ پہ تھا لیکن عمران خان نائنٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر تھا تو اتنی بڑی عوامی حمایت کے ساتھ اداروں کو چاہیے کہ انیس بیس کا فرق نکل جاتا لیکن ایک بیس کا فرق نہیں نکلتا لہذا جو بھی کرنا ہے اس عوام کی خوشحالی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنے فیصلے پوزیٹیو کریں اور پاکستان کی خاطر کریں پاکستان زندہ بات اور عمران خان پاہندہ بات تھانکی ورد مچ